اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مختیار ہے اور آج میں نے آپ کو ایک بہت حتنا خوراک کے بارے میں بتانا ہے اگر آپ اسے کھاتے ہیں تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اور وہ خوراک ہیں ہمارے پاس آلو اگر آپ زیادہ دیر تک اپنے گھر میں آلووں کو رکھتے ہیں تو ان کا اپنے دیکھو گا ان کا رنگ جو ہے وہ سبز ہو جاتا ہے اور یہ جو سبز آلو ہوتے ہیں یہ آپ کی جان بھی لے سکتے ہیں اب یہ پراسس ہوتا کیسے ہے جب آپ اپنے آلووں کو صاف اور خوشک جگہ پر نہیں رکھتے تو مثلا نمی لگتی ہے ان کو اور نمی اور ہوا کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں اکسیڈیشن کا پراسس سٹارٹ ہوتا ہے اور اس اکسیڈیشن میں دو کیمیکل ملتے ہیں ایک کیمیکل کا نام کلوروفیل ہے اور دوسرے کیمیکل کا نام ہے سولرنیوی جب ان دونوں کا ریاکشن ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو آلووں کا رنگ ہے وہ سبز ہو جاتا ہے اور یہ آپ کے لئے نقصان دیں کلوروفیل تو ایک پلانٹ پیگمنٹ ہے یہ اتنا خطرناک نہیں ہے اس میں جو خطرناک ایلیمنٹ ہے جو زہر ہے ہمارے پاس جو نارو ٹاکسین ہے جو ہماری رگوں کو ڈیمیج کرتا ہے وہ سولرنین اور سولرنین جو ہے آپ کی رگوں کو ڈیمیج کرتا ہے سولرنین کا جو ٹاکسیک لیول ہے وہ تین سے چھ میلی گرام اگر آہ سولرنین ہے تو وہ آپ کے لئے کافی زیادہ ٹاکسی آہ ٹاکسی کر سکتا ہے اور جو سو گرام آلو ہوتے ہیں آپ کے سبز آلو ہیں ان کے اندر پانچ سے سو میلی گرام تک جو ہے سولرنین کا لیول پایا جاتا ہے اور یہ کافی زیادہ ہے مثلا کافی زیادہ مقدار ہے آپ کو ڈیمیج کرنے کے لئے اس کی ٹاکسی سیٹی اس سے ہو سکتی ہے ایمن آپ اس سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے سولرنین اب اتنا خطناک کیوں ہے سولرنین ایکچلی ایک نیچرل پیسٹری سائیڈ ہے یہ آلو کے اندر کوئی درتی طور پر پایا جاتا ہے ایک انٹی فنگل کمپاؤنڈ ہے مثلا آپ کے آلو کو فنگس سے بچاتا ہے تو یہ نیچرلی طور پر آلو کے اندر پایا جاتا ہے یہ تب آتا ہے جب وہ آپ آلو کو صاف اور خوش جدہ بننے رکھتے ہیں نمی میں رکھتے ہیں فنگس ہونے کا چانسز ہوتے ہیں تو اس لئے یہ خطناک ہے لیکن یہی جب وہ انٹی فنگل کمپاؤنڈ آپ کے جسم کے اندر جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ مثلا اسے ڈرت ایسے ہوتی ہے کہ یہ آپ کے ایک تو نارو ڈیمیج کرتا ہے یہ آپ کے اندر ہے نوز یا وامٹنگ اس طرح کا امرتری ہو گیا انٹرنل بیٹنگ اس سے ہو سکتے ہیں اس سے فال ہی جو سکتا ہے اس انسان کومہ میں جا سکتا ہے اور حد تک کہ اس سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتے ہیں تو اس لئے کوشش کریں کہ سبز آلو ہرگز استعمال نہ کریں